بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھری کریلے اس کے لئے کریلے لئے تھے دو کلوں کے قریب ان کے چھلکے اتار لیں گے چھلکے اتارنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر سے کٹ لگائیں گے اور اس کے سیرز نکال لیں گے سیرز ہم پلر کی مدد سے نکال لیں گے اچھے سے ہم اس کے اندر تک سارے سیرز ریموف کر لیں گے سیرز ریموف کرنے کے بعد پھر جو اس کے اوپر والا ہم نے حصہ اتارا تھا اس میں سے بھی اس کے سیرز نکال لیں گے سیرز نکال لیں کے بعد پھر ہم باقی کریلے بھی اسی طرح چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد ہم ان کو نمک لگا کر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے بعد ہم کریلوں کو اچھے سے واش کر لیں گے واش کر کے ہم اچھے سے ان کو پریس کر کر کہ ان کا پانی نکال لیں گے پانی نکال لیں کے بعد ہم دوبارہ سے کریلوں کو پانی کے اندر ڈال کر گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے پھر ان کو نکال لیں گے اور اچھے سے نچوڑ لیں گے اس طرح کرنے سے کریلے جو ہیں ان کی کرواہت ختم ہو جاتی اور کریلے بھی کڑویں نہیں بنتے ہم نے باقی سارے کریلوں کو بھی اسی طرح سے جو ہے اچھے سے نچوڑ کے پریس کر کے ان کا ایکسٹرا پانی نکال لینا ہے سارے کریلے نچوڑنے کے بعد پھر ہم ایک رومال لیں گے اور رومال میں جو ہے کریلوں کو اچھے سے ڈرائے کر لیں گے کریلوں کو ڈرائے کرنے سے جب ہم کریلے فرائی کرتے ہیں تو اندھی چیٹے نہیں اڑتی اور جب ہم تیما بھرتے ہیں تو کریلے پانی نہیں چھوڑتے ان کو اچھے سے پریس کر کے ہم ڈرائے کر لیں گے ڈرائے کرنے کے بعد پھر ہم کیمے کی فلنگ بنائیں گے ہم نے دو کھلو کریلوں میں ڈیٹھ کھلو کیمہ ڈالا ہے اور ایک کھلو پیاس ڈالا ہے پیاس کو ہم چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد پھر ہم اس کو چوپر میں فائن چوب کر لیں گے اس کو ہم نے باریک چوب کرنا ہے چوب کرنے کے بعد اس کا پانی ہم نے چوڑ لیں گے اور پھر اس کو کیمے میں ایڈ کریں گے کیمہ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں ہم نے ڈالا تھا نمک، دھائی چمچے قریب پھر اس میں ہم لار مرچ ایڈ کریں گے تین چمچے قریب، ہرے مرچے ڈالیں گے پندرہ سے بیس چوب کی ایوی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر، زیرہ پاورڈر دو چمچے قریب گرم مسالہ ایک چمچے قریب سکہ دھنیا پاورڈر دو چمچے قریب انار دانے کا پاورڈر دو چمچے قریب آپ چاہیں تو انار دانہ لے کر اس کو کوٹ کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں موٹی گوٹی مرچ ڈالیں گے ایک چمچے قریب اور پھر ہم کریلے بھر لیں گے ہم کریلا لیں گے اور اس کے اندر جو ہے کیمہ ڈالیں گے کیمہ ڈال کے ہم ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے اور کیمہ کو نیچے کرتے جائیں گے کیمہ کو ہم نے اچھے سے پریس کر کے کر کے کریلے میں ڈالنا ہے کیونکہ کیمہ جب فرائی ہوتا ہے تو فرائی ہونے کے بعد سکر داتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر اچھے سے کیمہ بھرنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اندر پریس کرتے جائیں گے اسی طرح باقی سارے کریلے بھی ہم نے فل کر لیے تھے فل کرنے کے بعد ہم نے کڑاہی میں آئل گرم کیا تھا آئل اپنے اچھا گرم کرنا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے تیز آنچ پر فائی کرنا ہے اس کو سائٹ چینج کرتے جائیں گے اور اس کو گولڈن براؤن کلر دینا ہے دس منٹ بعد ہم فلیم سلو کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس طرح کرنے سے ہمارے کریلے جلیں گے نہیں ان کو ہم نے گولڈن براؤن کلر آنے تک فائی کرنا ہے جب گولڈن براؤن کلر دونوں سائٹوں سے آ جائے گا تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے ساتھ ہی ہم کیمے کی دیاری کر لیں گے اس کے لیے ہم نے گولڈوں کا لیفٹ آور آئل استعمال کرنا ہے میں نے دیچکی میں وہ آئل ڈالا اور اس کے بعد تدرک لسن پیسٹ ڈالا دو چمچے قریب اس کو اچھے سے پھونیں گے کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا تھا پانی آئٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے تین سے چار ٹماتر جو ہیں باریک چوب کر کے وہ آئٹ کر دیئے تھے ٹماتروں کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے جب ٹماتر سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ایک چمچے قریب حلدی آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر کیمہ بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کو اسی میں ہی گلائیں گے اس کے اندر ہم نے پانی بالکل بھی نہیں آئٹ کرنا اور جو باقی ہمارا آئل ہوگا وہ بھی ہم اسی کیمہ کے اندر آئٹ کر دیں گے یہ باقی ہمارا آئٹ کر رہی ہوں اور کیمہ کو دم والی آنچ پر رکھ دیں گے جب کیمہ اچھے سے گل جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں فرائی کی ہوئے کریلے آئٹ کریں گے کیمہ جب اچھے سے کک ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کریلے آئٹ کر دیئے تھے اور ساتھ ہی اس میں ایک چمچے قریب لیمن جوس آئٹ کر دیا تھا لیمن جوس آئٹ کرنے کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ کے دم پر رکھا تھا اور پھر اس کو نکال کر سرف کیا تھا اس میں ہم نے باول میں ڈال لیا تھا باول میں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر دھنیا اور ہری میٹرے آئٹ کی تھی اور اس کو گرم گرم سرف کیا تھا بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ نئی اور اچھی ریسی پی شیئر کر سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جزاک اللہ